اس کے ہی بارے میں جو چاہتے ہوں مو کھول کے بول دیتے ہوں کسی کی بیٹی پہ الزام لگا دیا کہ وہ تو فلانی کے ساتھ ہے وہ تو فولان کے ساتھ ہے کسی کے بیٹے پہ الزام لگا دیا کسی کی ماں پہ الزام لگا دیا کسی کی بہن پہ الزام لگا دیا آئے ہوئے رشتوں کو ورگلا کر کے بہکا دیا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلم محلوں میں ہو رہا ہے کیا کافروں کے یہاں سے بھی ایسی ریپورٹ آتی ہے کہ رشتے آئے تھے اور محلے والوں نے تڑوا دیئے یہاں تو حال یہ ہے وہ مسلمان جو جمعہ کی نمازیں پڑھے وہ مسلمان جو زبان سے درودیں پڑھے وہ مسلمان جو زبان سے کلمیں پڑھے ان کو ہو کیا گیا ہے یہ کسی کے گھر آنے والے رشتے ان کو برداشت نہیں ہوتے اور جا کر کے جھوٹی سچی باتیں لگا کے ورگلا دیتے ہیں بہت سی مائے روتی بھی آتی ہے کہتی ہے کہ میری بیٹی کے رشتے نہیں ہو پاتے خوبصورت ہے پڑھے لکھی ہے نیک ہے اچھی ہے کیوں آتے ہیں تو رشتے اور مہنے والے دیکھتے رہتے ہیں کون آیا اور اس کے بعد وہاں جا کر کے غلط غلط الزام لگا کر ورگلا دیتے ہیں کیوں قدرت دور نہیں ہے اپنی زبان سے جو چاہو کرو اپنے دل سے جو چاہو کرو اپنے آزا سے جو چاہو کرو تمہیں کوئی دیکھیں نہ دیکھیں قدرت دیکھ رہی ہے اور یاد رکھنا انسان سزا دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے اور قدرت سزا دیتی ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتی ہے انسان جب گناہ کر کے بھول جاتا ہے تب قدرت اس کو سزا دیتی ہے اس لئے کبھی کسی کا برا مت کرو کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو بلکہ ایک نسکہ آپ کو دے دوں اگر اللہ والا بننا ہے تو سوچو کہ زمین کے اوپر سب سے برا میں ہی ہوں اب مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں تمہیں کس کی برائی کیسے بیان کروں یہ وہ نسکہ ہے یہ وہ نسکہ ہے کہ راتوں کی رات رات بھر کی نفیل عبادتیں تمہیں اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جو یہ تصور تمہیں وہاں تک پہنچائے یہ وہ چیز ہے دنیا میں آپ کا جھگڑا ہی سب سے ختم ہو جائے گا جس دن آپ نے محسوس کیا کہ میں روح زمین کا سب سے برا انسان